موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقا ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حق ورزقنا اتباعہو وارن الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین پشلی لشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی اور پھر شرک فی ذات کی جو دو شکلیں دنیا میں رہی ہیں ایک وہ کہ جو جریل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا اس کا ذکر ہو چکا ہے اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہماوست پینتی اسم کی شکل یا گارڈ انکارنیٹ عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے آج نہیں ہے ایک تو وہ ہے تسلیس کہ ایک اللہ ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہیں یعنی گارڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہیں مختلف عوقات میں مختلف عدوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فصل و کرم ہے اس امت پر امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں ناتے کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی شائبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی مستند فرقیں مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی کیز موجود نہیں ہے جس سے شرک فضاد سے تعبیر کیا جا سکے مثال کے طور پر آپ کو ایک شیر سنا رہا ہوں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر کیا ہے یہ گارڈ انکارنیٹ اوتار کا عقیدہ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو کرشن جی کے لیے ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو عقیدہ تو ایک ہی رہے گا اور یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے شیر کس کا ہے مولانا احمد رضا خاصان بریلوی لیکن یہ بھی نوٹ کرنی جی ساتھ تھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے مولانا محمود احمد رضوی مرہوم ان کا انتخال ہو گیا ہے روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شیر کہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے انہوں نے اعلان برات کیا تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شیر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی اسی طریقے سے ایک شیر ہے مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا بغیر عین کا عرب کیا ہوا عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا رب رب کون ہے بغیر عین کا ایک عرب معذ اللہ سمہ معذ اللہ سمہ معذ اللہ یا ایک اور لفظ ہمارے یہ استعمال ہوتا ہے وہم پیدا کرنے کے لئے ایہام جس کو کہتے ہیں احمد بے میم احمد بے میم احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا بتائیے احد قل ہو اللہ احد اللہ السبت لم یلد ولم یولد تو اس طرح کی باتیں شاعری میں عوام میں وعزوں میں ناتگو لوگوں میں یہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شہ موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فضاد قرار دیا جا سکے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک سپیشل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہے یہ امت آخری امت ہے حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت اس امت میں فساد ہو جائے بحیثیت مجموعی تو اس کا علاج کون کرے گا رب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی تو اللہ تعالی نے پروٹیکشن دی ہے خاص محمد الرسول اللہ کی ذاتِ گرامی کو پروٹیکشن دی ہے حالانکہ نوٹ کیجئے یہ میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی محبت جتنی عقیدت امت محبت کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے اس کا عشرِ اشیر بھی نہیں ہے سواوہ حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دی ہے حضور کو تو کسی نے نہیں بنایا کسی نے نہیں کہا معاذ اللہ حالانکہ محبت عقیدت کو اگر ناپیے تو لیے تو میں پھر کہہ رہا ہوں اشرِ اشیر اشرِ اشیر کا مطلب سواوہ حصہ ایک بٹا دس کا ایک بٹا دس اشرِ اشیر سواہ حصہ بھی محبت اس محبت کا جو اس امت کو رہی ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہے آج بھی کٹ برنے کو تیار ہے ختمِ نبوت کے اوپر کٹ برنے کو تیار تھے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہمارے ہاں بنا توہینِ رسالت کا اس پر کٹ برنے کو تیار ہے مسلمان حالانکہ اور چیزیں جو ہے شریعت کی ان کے بارے میں اتنا احساس نہیں ہے اب سعودی کا معاملہ جو ہو رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص عوام کو کوئی حساس نہیں لیکن ذرا سا ارادہ تو کر کے حکومت دیکھیں توہینِ رسالت کا قانون اگر ختم کریں گے تو ایک کھنگامہ شروع ہو جائے عیسائیوں کو تو اتنی کوئی عقیدت تھی نہیں لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا اس سے بھی آگے کا کنٹرانسٹ آپ کو بتا رہا ہوں حضرتِ علی کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے امت ہی ہے امت ہی کا اور نبی کا کیا ریشو پروپورشن ہوا کوئی نظمت بنتی نہیں نا حضرتِ علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے خدا کا بیٹا نہیں خدا سبائی عبداللہ ابن سبا یعونی جس نے اسلام کا نبادہ اوڑ کر آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی بنو حاشم اور بنو میا کی پرانی جو چپلش چلی آ رہی تھی اسے ہوا دی پوکے ماری بڑکا دیا اور وہ فتنہ شروع کیا ہے کہ جس کے زخم سے آج تک بھی خون لس رہا ہے یہ شیعہ سنی کی تقسیم تو اسی کی وہی سے پیدا ہوئی ہے اس نے حضرتِ علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو اور شیعوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرتِ علی کے سامنے پیش ہوا ہے وہ گرفتار کر کے لائے دیا تم یہ مکواس کر رہے ہو ہاں وہ اور اس کے چاریس پیروکار تم ہو خدا حضرتِ علی نے کہا کہ باز نہیں آوگے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا کہا ٹھیک ہے خدا آزمائش کرتا ہی ہے جھانستا ہے پرکتا ہے اپنے ماننے والوں کو تم ہمیں آگ میں جلا دو لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو حضرتِ علی نے عبداللہ ابن سباہ اس کے چاریس ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا اس وقت بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ درہ گنٹرانس دیکھئے حضرتِ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے اور حضور کے ایک امتی کو خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے اگر اس پر آپ قیاس کریں قیاس کریں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ پھر تو محمد کو تو خدا کا باپ قرار دینا چاہیے تھا نسبت و تناسب کے اعتبار سے امتی کو خدا بنایا تو خدا سے اوبر کوئی شئے ہونی چاہیے نا کہ جو محمد رسول اللہ کا مرتبہ مقام نہیں یہ بات در حقیقت یہ ہے یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں یہ عوام الناس یا علی مدد کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک مسجدوں میں یا محمد تو لکھا وہ ہے لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اس لئے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کیسی ہے عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے معبت اور عقیدت میں غلق کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے قتل بھی کر دیا شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی بھی خوارج میں سے اور دوسری طرح انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے اس کا ایک ذریعہ بھی اللہ نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے بغیر کسی ذریعہ کے بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے یہ تحفظ کیسے ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منصوب نہیں کی جا سکی پہلی بات یہ قرآن مجیر میں آپ کی بشریت کو بہت نمائی کیا گیا کہ آپ بشر ہو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے یہ مکہ کے جو سردار تھے قریش کافر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو یہ موجزے دکھا دو تمہارے لئے ایک محل تیار ہو جائے فورا دیکھتے ہی دیکھتے ایک باغ ہو یہاں پر مکہ کی سنگلاک زمین میں بے آب ہو گیا وادی کے اندر خجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہرہ ہو یہ کر کے دکھا دو آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو اللہ کے رسول ہوں ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا قل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میں نے تو کبھی دعوی نہیں کیا میں نے خدا ہونے کا دعوی تو نہیں کیا میرا دعوی تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں اللہ کا رسول ہوں میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں یہ دعوی ہے میں یہی دیکھئے آپ آخری آئیت سورہ کحف کی قول انما انا بشرم مثلوکم اے نبی کہہ دیجئے کان کھول دیجئے ان کے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تم جیسا یوہا الیہا ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے میرا اور تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ تمہارے لیے علم صرف یہی ہے جو ہوا سے خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے بس میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے وہ وحی کا ہے یوہا الیہا میں ہوں تو بشر تم جیسا مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے اکیلا تو بشریت کو نمائع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لاکر شامل نہ کیے جا سکے اس معاملے میں سورہ تغابن کی دو آیات جو بڑی اہم ہیں وہاں فرمایا گیا ہے کہ پچھلی جو قومیں آئیں جن کے پاس رسول آئے جب رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے کفر کیا تو کیا کہا انہوں نے اب بشروں یہدوننا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّا وَسْتَغْنَا اللَّهُ کیا بشر ہمیں ہدایت دے گی ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے یہ تو ہماری جیسا بشر ہے اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ اس کے بھی دو آنکھ ہیں ہماری بھی دو آنکھ ہیں اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کو مانگتا ہے ہمارا بھی پیٹ ہے کھانے کو مانگتا ہے یہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے مالِ حاضر رسول يمشی فِلْأسْوَاق وَيَا كُلُو تَعْم کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے تو یہ رسول کیسے ہو سکتا اب دیکھئے یہی ایک بیماری ہے جس کا ریورس بعد میں آیا بیماری ایک ہی ہے ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے سمٹنز مختلف ہیں ان کافروں نے یہ کہہ کر رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے اور بعد میں امتوں میں جب گمراہی آئی جنہوں نے رسول مان لیا انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا یہ رسول ہے بشر کیسے ہو سکتے بیماری ایک ہی ہے ظہور دو شکلوں میں ہو رہا ہے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ کیجئے قُلِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوحَعِ لَيَّا النَّمَا آئِلَاہُكُمْ اِلَاہُ وَعِ دوسری بات قرآنِ مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گرفت ہوئی ہے ٹوکا گیا ہے کہیں کہیں عطاب کا رنگ ہے عطاب کا رنگ ہے غصے کا رنگ ہے میں اب اس سے زیادہ کوئی سقیل لذ استعمال کر نہیں سکتا حضور کی شان میں کوئی اور لذ لیکن عطاب کا لذ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لذ استعمال کیا جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی عبسا وتولا ان جاہو العما وما یدریک لعن لہو یذکا او یذکر فتنفعو الزکر اما من استعنا فانت لہو تصبا واما من جاک یسعا وہو یخشا فانت عنہ تلہا کلا ماتے پر بل ڈال لیے رخ پھیل لیا کہ ایک نابینہ ان سے ملاقات کے لیے آیا کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تذکیہ حاصل کر لیتا تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپروائی برکتے ہیں تو ان کے تو پیشے پڑے ہوئے ہو یہ کفار یہ ان کے بڑے بڑے سردار آپ جو ہیں کوشش میں ہے کسی طرح ایمان لے آئے حالانکہ وہ استغناب رکھ رہے اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تذکیہ حاصل کرنا اس سے عدم توجہ ہی ہو رہی ہے کلا ہر جیسا نہ کرو یہ جو مختلف گرفتیں آئیں ہیں قرآن مجید میں حضور پر اب عطاب کا لصبہ نے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن عمی مکتوم تشریف لاتے تھے حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں تو آپ کہتے تھے مرحبا باللذیعات بنی اللہ فی اہلا وسالا مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطاب فرمایا یہ لذ عطاب حضور نے خود استعمال کیا ہے تو میں نے استعمال کرنے کی جنت کر لی لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے بڑا سخت انداز مثل سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن قَادُونَ يَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي عَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَهْ وَإِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا اے نبی یہ مشرقین اور یہ کفار تُلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دے تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں نوٹ کر دی آپ نے بات اب آیا اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جمانہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس شکل میں ہم آپ کو اے نبی دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا دا دیتے اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے ہماری سزا سے بچا نہ سکتا یہ بھی انداز جو ہے قرآن مجید کا اور بہت سے مقامات ہیں یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشتر از خروارے آپ کے سامنے رکھتے یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا کہ یہ جو غلوحیت کو حضور کے ساتھ متصف کر دینا ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے ویسے حضور نے کبھی بدعا نہیں دی لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بدعا کا رنگ تھا واضح طور پر بدعا بھی نہیں تھی وہ غزوہ اہد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا اور آپ کے رخصار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا اور آپ کے دو دانت جو ہے وہ شہید ہوئے خود جو پہنا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر رخصار کی ہڈی کے اندر گس گئیں انہیں جب نکالنا چاہا ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے پھر اس پر حضور کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے کیفہ یاد اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا فوراً آئیت اتر آئی لیس لکا من الامر من شئی لیس لکا من الامر شئی اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے امہ یعظبو فرلا چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا امہ یتوبو علیہیم اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا یہ اختیار ہمارا ہے it's our prerogative انگریزی میں آپ کہیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ خاص اختیار ہے prerogative ہے اس میں کسی کو دخل نہیں ہے اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا خالد ابن ولید اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر کیولری جو تھی رسالہ جو تھا کفار کا مشتقین کا اس کے کمانڈر وہ تھے ایمان نہیں لائے تھے کافر تھے مشتق تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اب جو درہ ہے جہاں پر پچاس تیر انداز حضور نے کھڑے کیے تھے وہ خالی ہو گیا پورے عہد کا چکر دے کر حضور سے آتا جو حملہ کیا ہے پھر ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور مجروح ہوئے اور بے ہوش ہو گئے اس لیے کہ اتنا خون بہ گیا کہ زوف کی وجہ سے بے ہوشی تاریخ ہو گئے مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتخال ہو گئے وہی خالد ابن ولید ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو پہلی بات میں نے ارس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی بشریت کو بہت نمائع کیا اور اس زمن میں میں صاحب زیادہ فید الحسن صاحب پہ قول آپ کو سنا دوں اگرچہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل حالات بہت بدل گئے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ جو غلط عقائد ہیں وہ بڑے توفانی انداز میں ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے جیسی تبلیلی جماعت کی ایک تحریک تھی اس کو دیکھ کر کچھ اور مسلک کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہماری بھی اسی طرح کی تحریک ہونی چاہیے تو تحریک کے مقابلے میں تو پھر تحریک چاہیے اس خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام جو سیلاب ہے اس کو روکنے کے لیے سیلاب چاہیے بارال اب وہ یہ چیزیں بڑے سیلاب کے انداز میں پھیل رہی ہیں لیکن یہ کہ بریلوی مکہ میں فکر کے بہت بڑے عالم بڑی شخصیت تھے صاحب زیادہ فید الحسن ان کی زبان سے خود میں نے سنا اپنے کانوں سے منڈ گمری میں ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہ لوگوں کیا ہم عربی نہیں جانتے تمہارا کیا خیال ہے ہم جاہل ہیں کیا ہم نہیں جانتے قرآن کہتا ہے قُلِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ ہم سب جانتے ہیں ہم مانتے ہیں حضور بشر تھے لیکن جیسے تم اپنے باپ کو اپنے نام سے نہیں پکارتے ابباجان کہتے ہو نا نام تو نہیں لیتے ایسے ہی ہم حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو توہین سمجھتے ہیں اور اس کو ہم خلافِ انب سمجھتے ہیں بس باقی بھی مانتے ہیں کہ ہم بشر تھے کوئی شک نہیں یہ بڑا موت اندلے کا انداز تھا لیکن شاید ابھی انداز بھی ختم ہو رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہمراہی بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی حدیں جو ہے وہ کوئی رہتی نہیں ہے کئی کسی جگہ پر قائم میں رہتی تیسری چیز حضور نے خود اتنی احتیاط بڑھتی ہے حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے ہیں یہ نہیں کہ کوئی مسند لگی ہوئی ہے خاص گاؤ تکیہ لگے ہوئے ہیں اور کوئی خادم جو ہے مورچل لے کر جو ہے اوپر سے مورچل جیسے کوئی پیر صاحب ہوں اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے چاہے کتنی چھوٹے سے پیر ہوں ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے نہیں حضور کی نہیں تھی صورتحال آپ نے اپنے آپ کو بلکل انسانی سطح پر رکھا ہے بلکل بشری سطح پر رکھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلکل مل جل کر بلکہ گھل مل کر آپ رہے ہیں اور اس میں اس حد تک جو ہے احتیاط بڑھتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے ما شاء اللہ و ما شیطا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں فورا ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے یہ وہ ند ہے وہ نفس لا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو ولا مسیدہ لہو آپ جمعوں کے ختموں میں یہ سنتے ہوں گے تقرار کے ساتھ الفاظ زد مد مقابل زد وہ ہے مد مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو وہ زد ہے ند تو اجعلتنی للہ ہی ندن تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا مد مقابل بنا دیا مشیط صرف اللہ کی ہے وہ جو چاہتا ہوتا ہے میری مشیط اگر میری مشیط سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے قیب کا بھی نجات ہے کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر ایک آہنی فصیل بلکر کھڑے رہے ہیں پروٹیکشن دی ہے اور پورا بنو حاشم کا خاندار شے کے سردار تھے بنی حاشم کے تو بنو حاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا اور وہ حضور کا پشت پڑا بنا رہا ہے آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہو ورسولو میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے ایک اب کیا اسے کہیں اپنا ایک غرور کہہ لیجئے زوم کہہ لیجئے کہتے کیا ہیں کہ بتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانہ دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آئے اب بہت میرے سرانے کھڑی ہے میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا یہ ہے لیکن بہرحال حضور کی مشیعت پر معاملہ اگر تیہ ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے روست نہ ہوتے تعام ایسا بھی نہیں ہے یہ بھی درہ برا ایک نوٹ آف کاشن جو ہے نوٹ کر لیجئے کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں کیا یہ تمہاری طرح کا مطلب بلکل ہماری طرح بلکل ہماری طرح نعوذ باللہ بشریت مشترک ہے جیسے ہم انسان ویسے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے چنانچہ حضور کی مختلف جو ہے قول بھی موجود ہے میں آپ کو ایک قول سنا دیتا ہوں حدیث میں موجود ہے کہ حضور سوم ویسال سے روکتے تھے صحابہ کو کہ یہ جو روزہ ہے تسلسل کے ساتھ آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ چل رہا ہے رات کے دوران بھی اور پھر اگلے روز بھی اگلے روز شام کو افطار کیا تو دو دن کا سوم ویسال ہو گیا یہ اگلے روز بھی افطار نہیں کیا پھر تیسرا اور تیسرے دن تین دن کا سوم ویسال حضور رکھتے تھے صحابہ کو روک دیا آپ نے صحابہ نے اس کے ہم حضور دیکھی آپ رکھتے ہیں ہمیں آپ منع کرتے ہیں اب اس کا جواب سنی ایوکم مسلی تم میں سے کون میرے جیسا ہے ابھی تو عند ربی میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس ہوا یتعبونی ویسقینی وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے تو ہم جیسے بلکل ہم جیسے نہیں حضور اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتے تھے ہم تو نہیں دیکھتے تو بلکل ہم جیسے یہ کہیں اگر خیال آپ کے آ گیا تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے بہت بڑی محرومی سب سے بڑا تو جو ہمارے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے یہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ہے خوال انما انا بشرم مثلکم یوہا علیہ مجھ پر وحی آئیے لیکن یہ کہ اور آپ کے مقامات اور جس جس طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو جو درجات عطا فرمائے ہیں جو آپ کے خواس سے ان خواس میں سے ایک جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے جو ہمارے لئے مقید نہیں ایک مسئلہ اس میں ذرا اور ٹیڑا آئے میں وہ بھی حل کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بشریت کا معاملہ آگے آئے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں صاحب زیادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو بس سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہیں ہم جاہل ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے ہم عربی نہیں یادتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے لیکن آپ کی بشریت کو نمائع کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوئے عدب سمجھتے ہیں لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے یا نور نہیں تھے بشر تھے یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رونگ ہیں آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط حقیقت کیا ہے دیکھئے حقیقت یہ ہے ہر انسان کے اندر ایک نور ہے وہ نور کیا ہے روح روح نورانی ہے اقبال نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے نقطہ نوری کے نام او خدی اسی سے یہ سلف میں انا یہ در حقیقت اسی روح کا ظہور ہے نقطہ نوری کے نام او خدی زیرِ خاکِ ما شرارِ زندگی میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے مغربی فلسفہ بھی کہتے ہیں the divine spark انسان کے اندر ایک ایک شولہِ ملکوتی ہے خدای یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے لیکن نور نور کا فرق ہے جیسے سورہِ حدید اور سورہِ تحریم دونوں میں آیا ہے قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل سرات کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ تیہ کر لیں گے لیکن وہ اپنی quantitative اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینہ سے اس کی روشنی سناہ تک جا پہنچے گی یمن میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا لیکن مخلوق میں سے امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی جیسے ٹورچ کی روشنی ہوتی ہے اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹورچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا گڑھا تو نظر آجاتا ہے گڑھے سے بچ جائے گا سامپ کے بل سے تو بچ جائے گا یہ سامپ کا بل ہے اس سے نکل کر بچ کر نکلے لہٰذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا منافقین وہ ہوگے جن مصرے سے کوئی نور نہیں ملے گا تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب ہے مستولی ہے چھایا ہوا ہے اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح دیوان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے کسی نے پوچھ لیا جنت کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے ہے تو صحیح حضور کی بشریت بھی ہے بشریت کے تقاضے بھی ہیں لیکن آپ کی روحانیت ہے اور روحانیت کی نورانیت ہے وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آگئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے لیکن نفی نہیں کی جائے گی آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے آپ بشر بھی تھے آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے بیٹے تھے آپ عبدالمطلب کے پوتے تھے آپ حاشمی تھے کرشی تھے آپ انسان تھے آپ کھانا کھاتے تھے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا یہ ہوا ہے بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور فون خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں کیسے نفی کر دیں گے لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے روح کی نورانیت روح محمدی اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈام لیا ہے اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعمیر کروں گا شرک فی ذات کی بحث تو یہاں ختم ہوئی اب جو چند منٹ باقی ہیں اس میں شرک فی صفات کا مسئلہ جو ہے اس کو اصولی طور پر جان لیجے شرک فی صفات کا مسئلہ بڑا ٹڑھا ہے اس لیے کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے پیچیدگی کیا ہے ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ ہم وہی لفظ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے صفات کی حیثیت سے جو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ عالم ہے علیم ہے علامہ ہے ٹھیک انسانوں میں بھی علیم بھی ہیں علامہ بھی ہیں لفظی اشتراک ہو گیا کہ نہیں اللہ کا بھی وجود ہے ہمارا بھی وجود ہے اللہ ابنے بھی قدرت ہے ہم میں بھی قدرت ہے اللہ بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں اللہ سمی ہے ہم بھی سمی ہے یہ الفاظ ہمارے مشترک ہیں لیکن ان کے مفاہیم زمین و آسمان کا فرق ہے جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا اور جب وہی لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا زمین و آسمان کا فرق ہے وہ تین ہیں کارڈینل پرنسپلز ان کو آپ نوٹ کر لیجئے یاد کر لیجئے حص کر لیجئے اللہ کا وجود ذاتی ہے کسی اور نے انہیں عطا نہیں کیا ہے مخلوق کا وجود ذاتی نہیں ہے عطائی ہے اللہ نے وجود دیا ہے تو ہوا اسی طرح اللہ کے صفت ذاتی ہے کسی کے عطا کردہ نہیں ہے مخلوق کی صفات عطائی ہیں اللہ نے عطا کی ہے وہ حاصل ہوئی ہے نمبر دو اللہ کا وجود قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے مخلوقات کا وجود حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گئے اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں ہمیشہ سے اور مخلوق کی صفات بھی حادث ہیں پہلے نہیں تھے پھر ہو گئی اللہ کا وجود لا متناہی ہے لا متناہی باؤنڈ لس مطلق بے انتہا اور مخلوقات کا وجود متناہی ہے لیمیٹڈ ہے محدود ہے اسی طرح اللہ کی صفات غیر متناہی باؤنڈ لس جبکہ مخلوقات کی صفات متناہی ہیں محدود ہیں لیمیٹڈ ہیں یہ تین فرق ذہن میں رہنے چاہیے اگر ان میں ذرا گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے جانے بوجھے غیر شعوری طور پر بغیر سمجھے ہوئے نادانی میں شرک میں متناہ ہو جاتا ہے اب اس میں سے مثلاً ایک مسئلہ میں یہاں اس فر ڈسکس کر لیتا ہوں علم اللہ کا علم ذاتی ہے ٹھیک اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم غیر محدود ہے مخلوقات کل کی کل کوئی بھی ہو کسے باشد وہ فرشتے ہوں وہ نبی ہوں رسول ہوں اور یا اللہ ہوں ان کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے نوٹ کر لیتے فرشتوں سے جب کہا گیا تھا اب نام بتاؤ تم حضرت آدم کو جو بتا دیئے گئے تھے کیا جواب تھا سبحانکہ لا علم لنائل لَا مَا عَلَّمْتَنَا اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصد نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے بس اللہ کا علم ذاتی مخلوقات کا علم عطائی اللہ نے دیا جتنا دیا اللہ کا علم قدیم مخلوقات کا علم حادث ہم نے کچھ سیکھا پڑھا اس سے کچھ علم حاصل کر لیا کچھ اللہ تعالی نے چلیے ہمیں علم لدنی دے دیا دل میں ڈال دیا یہ وہ بھی ہے لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ سے تو نہیں تھا نہ ہم ہمیشہ سے دے ہیں نہ ہمارا علم ہمیشہ سے تھا اللہ کا علم قدیم اور جملہ مخلوقات کا علم حادث اور نمبر تین اللہ کا علم غیر محدود لا متناہی بِقُلِّ شَئِنْ عَلِيم ہر شئے کا علم عالم الغیب والشہادہ غیب والشہادہ سب کا جاننے والا لیکن مخلوقات پھر میں کہوں گے کسے باشد وہ فرشتے ہوں وہ انبیاء ہوں رسول ہوں اولیاء اللہ ہوں کسے باشد ان کا علم محدود لا محدود نہیں یہ تین مسئلے ہیں جن سے حل ہوتا ہے معاملہ علم غیب کا جو بڑا جگڑا ہے حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں اس میں جو اصل ٹرک ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل قلید ہے وہ کیا ہے پہلے غیب کو معین کر لیں غیب کی سے کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کی ڈیفنیشن یہ کر لی غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیئے بغیر اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں کوئی خلاف ہوئی نہیں سکتا یہ جو شہادہ اور غیب کی اسطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں وہ اس اعتباس سے آتی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لی ہے مائیکروسکوپ بھی ایجاد کر لی ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے فرشتے ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئے گے نہ مائیکروسکوپ سے نظر آئے گے عالم آخرہ جنت دوزدک ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے یہ عالم غیب ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے حالانکہ اللہ کے لئے غیب ہے ہی نہیں آپ سوچئے اللہ کے لئے تو عالم واحد میں ہر شئے اس کے نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے اس کے لئے غیب نہیں ہے جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب و الشہدہ وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لئے غیب ہیں وہ اللہ کے علمے ہیں جو چیز ہمارے لئے شہدہ ہے وہ تو اللہ کے علمے ہیں ہے اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے اگر نبی کا علمی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا رضا فرق کیا ہوا نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے ملکوت سماوات والرد حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں گذالک نوری ابراہیم ملکوت سماوات والرد میراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کا ہوا وہ وہ تو پھر عام انسان ہے قل نمانا بشرو مسلکم یوحا علیہ وحی آ رہی ہے میرے پاس تو یہ از خود غیب سے وہ عملہ آ رہا ہے البتہ کل غیب جو ہے وہ وہ اس کی نفی ہو جائے گی کل غیب نہیں چنانچہ یہ میں نے باقاعدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی ابھی میں طالب علم تھا میڈیکل کالیج میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے آ کر اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھئے ہم مانتے ہیں حضور کا علم حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے نمبر ایک حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے نمبر دو حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہے تین باتیں آپ واقعی مان لے تو پھر میرا کوئی جگڑا نہیں میرا اختلاف تو ختم ہو گئے اب ٹیکنیکل بحث ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا يُزِرُ عَلَى غَيْبِهِ إِلَّا مَنِرْتَذَى مِنْ رَسُولٍ اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو غیب کے خبر دیتا ہے غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے باقی اس مسئلے پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو گفتگو ہوگی بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم ونفعنی ویعاکم مل آیات وذک الحکیم موسیقی